حوضہ بلاغ للناس یہ ایک عالی چیز دسترخان پر چنی ہوئی ہے یہ پیغام ہے حوضہ 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 یہ پیغام ہے بلاغ 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 پہنچانے کے لئے پہنچانے کے لئے کدھر کدھر للناس لوگوں کو پہنچانے کے لئے کیسے پہنچائیں مسجد میں کوئی آتے نہیں کتاب کوئی پر میں میرا والد میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی تو وہ مجھے نہ بزرگوں کی کتابیں دیتے بیٹا یہ کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو ان کو نظر آتا تھا بہت اس کو میں لہور بھیجائے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا صحیح راستے پر نہیں ہے گیارہ سال میری عمر تھی جب مجھے میرے اببہ نے لہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو اور میں دو صفحے پڑھنے کے بعد میری حمد جواب دے جاتی میں کیا میرا تو دلی کو نہیں پڑھنے کو میں کیسے پڑھوں تو میں اببہ کے آکے کتاب رکھ کے بیچ میں ناظر رکھے پڑھتا رہتا تھا میرا اببہ نے ہاں ہاں چنگا پتر چنگا کام کتی جانتا ہے تو میں ویج بدنے کی پڑھ جانتا تھا تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں مسجد میں کوئی آنے والا نہیں کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں درس میں کوئی آنے والا نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں انہیں تم مسجد والا کیسے بناوگے گشت کے سوا جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنے گی میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا نا رجل میں کسی کلینک پر بیٹھا ہوتا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے لہٰذا اسے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو بہنوں اللہ کی مان لو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کسی اور کے آگے نام پھیلاؤ اس کو سیکھ لو یہ پڑھنے میں تو مدرس میں پڑھاتا بھی ہوں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں دس مدرس اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے میں اپنے طلبہ سے پہ کہا تو بچوں تم پڑھ رہے ہو سیکھ نہیں رہے ہو پڑھنا اور ہے سیکھنا اور ہے میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں سکھاتا نہیں ہوں کیونکہ صبر صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے تقویٰ تقویٰ کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے توقل پڑھنے سے نہیں آتا توقل توقل کی گھٹیوں سے گزر کے آتا ہے در گزر پڑھنے سے نہیں آتا در گزر کرنے سے در گزر آتا ہے تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے اس لئے چھے برعظم میں یہ محنت پھیل گئی نہ کوئی اس میں خطیب ہے نہ کوئی بڑا علامہ ہے عام مسلمان ہیں لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا حَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال سال کے لئے میرا اپنا بیٹا سال کے لئے نکلا ہوا ہے کہ باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اجھلو چلو میں تو باپ ہوں میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق نہیں بن سکا کہ میں پھر ترہا بہت زیادہ لیکن ماں تو ہروں بچوں کے ساتھ اٹیش ہے ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لئے میری نظروں سے دور ہو جائے یہ قربانیاں ہیں پھر وہ شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے یہ میرے گھر کی کہانی اور ایسے لاکھوں انسان ہیں جو میں جبوتی جا رہا تھا جماعت میں اجتماع تھا دس دن کے لئے تو میرے برابر میں کس سیٹ میں ایک نوجوان آکر گٹھا میں نے پوچھا پاکستانی جماعت جا رہی تھی ایک سال کے لئے میں جبوتی جا رہا تھا دس دن کے لئے وہ جا رہے تھے ایک سال کے لئے تو میں نے پوچھا بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے ایک سال کا کہا جی ایک لاکھ روپیہ میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو کہا جی میں صدہ کے بازار میں بوٹ پالش کرتا تو تم نے لاکھ روپیہ کہاں سے لیا کہا جی میرے پاس تین جوڑے کپڑے تھے ٹوٹل میرا سرمایہ تین جوڑے ایک پہنے کا تین علاوہ تو میں نے وہ تین جوڑے چھے سو روپیہ میں بیش دیے اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری عقاد یہ چھے سو روپیہ ہے اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے لے جا نہیں لے جانا چاہتا ہے تو مجھے کرزا تو کوئی نہیں دینے والا میں تو غریب آدمی ہوں کہج مجھے نہیں بتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لئے لاکھا انتظام کیا مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لئے جا رہا یہ عجیب و غریب نمونہ وجود میں آئے کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر چارچر مہینے سال سال کے لئے دور دراز ملکوں میں جانا کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پر عمل کر لے تو میرے سارے سفر کا کی قیمت ادا ہوگی کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ایک عالی کھانا چنہ ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں کہ بھی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوئے میں نے کہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں جانا لکھا وہاں تم پڑھتے نہیں پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں لکھا ہوئے جانا لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں تو میرے بھائیو روح کا دسترخان قرآن پاک ہے جو مختلف انواق کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال اور یہ بھی عامال ہیں انہیں اختیار وہ تمہاری روح کی غذا ہیں کہیں توحید کا خانہ ہے کہیں رسالت کا ہے کہیں انعابت کا ہے کہیں خشیت کا ہے کہیں علم کا ہے کہیں ذکر کا ہے کہیں اخلاق کا ہے کہیں قربانیوں کا ہے کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے کہیں تواف کا ہے کہیں حج کا ہے کہیں مینا کا کہیں مزدلفہ کا یہ سارا قرآن دسترخان ہے اس میں ایک عالی شان کھانا چنو ہے وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنی جان مال کے ساتھ اپنی جان مال کے ساتھ اپنے جان مال کے ساتھ اور ان کی منت کرو ان کی گالی سنو ان کی کڑواہٹ ان کی کسیلی ان کی کڑوی باتیں سنو جیسے وہ نئی مدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل آخر تک نہ نرمائے تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دے کے نکالا اگلی دفعہ دفعہ تو میں شرما کہا انسانیت بھی کوئی چیز اچھا جی فرماؤ جی کہا جی مسجد چلو میں ایکل ابھی چلو بھئی مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑے ہوئے پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پجرے میں ڈال لیا اس کی آنکھ کھولی تو وہ پنجرے میں تھا اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے یہ دانا چگنا یہ پانی پینا یہی میری کائنات ہے پھڑ پھڑانا اڑنا پروازیں چمن راہیں آشیانہ ہر چاہ بھول گیا جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترس آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس اپنے چمن کی راہ لے راہ چمن یاد نہیں میں تو اڑ نہیں سکتا میں تو اڑنا بھول چکا ہوں اور اگر میں اڑ لوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں مجھے تو یاد نہیں ہے تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں آج نے یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم سارے عالم کے انسانوں کو عالم اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیئے آپ کو سارے شہری حقوق دیئے ہر شہر آپ کو ظلم سے بچایا اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے تو اس احسان کا بدلہ آپ کی ذمہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی دوزخ میں نہ جاتا یہ جنت والے بن جاتا یہ کلمے والے بن جاتا چلو ان کو چھوڑو جو اپنے نوجوان نسل یہاں غافل ہو گئے برباد ہو گئے یہ اللہ کے والے بن جاتے اللہ کے دین والے بن جاتے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے یہ بھائیو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے ہم کوئی جماعت نہیں ہیں تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس کے تین جز ظاہر ہیں ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اتنا ہے یہاں کے پورا ہو جاتا ہے لیکن ایک 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 جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو لفظوں میں نہیں معنی میں تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے وہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں سو کے نہ سننا کہ پچھے میرے ہوتے فتوہ ٹھوکی کھلوتے ہو کہ مولی تارج میں کلمہ ہی بٹا گیا ہے ساڑا جاک کے سنو جاک کے سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ختم ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور کوشیدہ ہے جیسے تارک جمیل میں ایک اور تارک جمیل ہے جس کا نام روح ہے وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ بارڈی ہے میت ہے تارک جمیل نہیں ہے لا نبی بعدہ ٹھوکی